موسیقی تو آج ہم بات کرتے ہیں اس پہ کہ ہمارا جو پوشت ہے وہ ٹاکسنز کے عماجگاہ ہے وہاں پہ ٹاکسنز زیادہ جمع ہوتا ہے تو وہ کیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تر ہجامہ سر پر پوشت پر اور پیر پر لگائیں تو اس کی سائنٹیفکلی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی سائنٹیفکلی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جسم کا زیادہ تر ٹاکسنز جو ہے وہ ہماری پوشت پر ہی جمع ہوتا ہے تو وہ کیسے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بوڈی لیٹ جاتی ہے جب ہم لیٹ جاتی ہیں تو آپ کی گریوٹی ہمیشہ نیچے کو کھنچتی ہے گریوٹی کو تو آپ کو پتا ہے کشش سکل ہمیشہ نیچے کی جانب کھنچتی ہے نا کوئی بچز گرائیں گے پھینکیں گے وہ ڈاریک زمین پر جائے گی اوپر تو جا کے نہیں گرتی نیچے ہی جاتی ہے تو ہمارے جسم کا زیادہ تر پارٹ جو ہے زیادہ تر ہمارا وقت لیٹ کر گزرتا ہے یا بیٹ کے گزرتا ہے ٹھیک ہے بلکل اسی طرح جس طرح پانی کا کچھن کر ہمیشہ نیچے کی جانب بیٹ جاتا ہے بلکل ہماری بوڈی کا زیادہ تر وقت یا تو بیٹ کر یا لیٹنے میں گزرتا ہے آگے کی طرف جھک کر تو بہت کامی گزرتا ہے اس طرح لیٹنے یا بیٹنے سے ہمارے جسم کے سارے ٹاکسنز ہماری پشت پر جمع ہو جاتے ہیں ظاہر ہے ان کو تو نکلنے کی جگہ نہیں ملے گی نا انڈر در سکن وہ جا کے رک جائے گا تو انڈر در سکن کی آئے جب آپ لیٹیں گے تو پشت کی سکن کے نیچے جا کے وہ سب ٹاکسن جمع ہو جاتا ہے جیسے پانی سے کچھرا نیچے جا کے بیٹ جاتا ہے اس طرح یہ ٹاکسنز جب ہم لیٹتے ہیں تو پیچھے کی طرف پشت کی طرف جا کے جمع ہو جاتی ہے اسی لئے زیادہ ترہ جامے پشت پر لگائے جاتے ہیں پیچھے کمر پہ اوپر اندھوں کی درمیان لگائے جاتے ہیں گردن کی گدی کی اوپر لگائے جاتا ہے اور اس سے اوپر سر کی پر لگائے جاتا ہے ریڑ کی ہڈی پر لگائے جاتا ہے کولے کی ہڈی پر لگائے جاتا ہے زیادہ تر حجامے پیچھے ہی لگتے ہیں امید ہے آپ لوگ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ پشت پہ زیادہ تر حجامے کیوں لگائے جاتے ہیں اس کے بعد اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ